موسیقی آج کا دن تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا ہفتہ بارہ نومبر دو ہزار بائیس برج حمل خوشی کے دورے اور سماجی استماعات آپ کو پر سکون اور خوش رکھیں گے خواہشات پوری ہوں گی کیونکہ برکت اور خوش قسمتی آپ کے راستے میں آتی ہے اور جیسا کہ پچھلے دنوں کی محنت کا نتیجہ نکلتا ہے دوست اور خاندان کے افراد آپ کو مدد اور محبت فراہم کرتے ہیں آپ کو اپنے پیاری ساتھی کا ایک نیا حیرت انگیز پہلو دیکھنے کو ملے گا آج پاک میں چہل قدمی کرتے ہوئے آپ اپنے ماضی کے کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے اختلافات تھے آج زندگی واقعی بہت شاندار ہونے والی ہے کیونکہ آپ کے شریک حیات نے کچھ خاص منصوبہ بنایا ہے آپ کے تعلقات سے ہٹ کر آپ کی اپنی ایک دنیا ہے اور آج آپ اس حقیقت کو تلاش کر سکتے ہیں برج سور جسمانی فائدہ خاص طور پر ذہنی سختی کے لیے مراقبہ اور یوگا شروع کریں آپ کو وقت اور پیسے کی قدر کرنی چاہیے ورنہ آنے والا وقت مشکلات اور چیلنجوں سے بھرا ہوگا مہمان ایک خوشگوار اور شاندار شام کے لیے آپ کے گھر جمع ہوتے ہیں دن ایک خوبصورت تیغام کے ساتھ خوشی اور مسررت سے بھرا ہوا ہے یہ ایک پریشان کن دن ہوگا اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور غیر ضروری اقدامات کرتے ہیں آپ کی شریک حیات آج آپ کو احساس دلائے گی کہ جنت زمین پر ہے اب تحریری طور پر کچھ اچھا وقت گزار کر غیر محدود تخلیقی صلاحیتوں کی طرف پرواز کر سکتے ہیں برج جوزہ آپ کو آج آرام کرنے اور آرام کرنے کی ضرورت ہے اور ان مشاغل اور چیزوں میں شامل ہو جائیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ لطف آتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی مدد سے آج آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ لیں سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کو باثر لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں لائے گا ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے اس رقم کے باشندے آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پر فلم آمیچ دیکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں محبت بڑھے گی آج آپ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے خوبصورت جذبات کے بارے میں بہت قریب سے بات چیت کریں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ مختلف مالس اور شاپن کمپلیکس کا دورہ کر سکتے ہیں تاہم یہ آپ کے اخراجات میں بھی نمائع اضافہ کر سکتا ہے برج سرطان آپ اپنے مصبت نقطہ نظر اور اعتماد سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے کا امکان رکھتے ہیں آج آپ پیسے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اسے غیر ضروری طور پر خرچ کرنا آپ کے مستقبل کو کس طرح منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے آپ اپنے بچوں سے کچھ سبق سیکھنے جا رہے ہیں ان کے پاس بہت خالص چمک ہے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی مسومیت خوشی اور منفی کی ادم موجودگی سے بدل سکتے ہیں محبت کی زندگی امید لاتی ہے ٹیکس اور انشورنس کے معاملات پر کچھ توجہ کی ضرورت ہوگی آج آپ کا بہتر نصف آپ کی زندگی کی سب سے نازک چیز میں آپ کا ساتھ دے گا ہمارے خیالات ہماری دنیا بناتے ہیں ایک فکر انگیز کتاب پڑھیں اور اپنی سوچ کی طاقت کو بہتر بنائیں برج اسد آپ کا تیز عمل آپ کو خوصلہ دے گا کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ اپنے خیالات کو بدلیں یہ آپ کے نکتہ نظر کو وسی کرے گا آپ کے افق کو وسی کرے گا آپ کی شخصیت کو بہتر بنائے گا اور آپ کے دماغ کو تقویت بخشے گا اپنے لیے پیسے بچانے کا آپ کا خیال آج پورا ہو سکتا ہے آج آپ مناسب طریقے سے بچت کر سکیں گے مہمان ایک خوشگوار اور شاندار شام کے لیے آپ کے گھر جمع ہوتے ہیں جب دوستی گہری ہوتی جاتی ہے تو رومانس آپ کے راستے میں آتا ہے آپ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں سو کر گزار سکتے ہیں کاہم آپ کو شام میں وقت کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا آپ کی شادی شدہ زندگی میں آج سب کچھ خوش نظر آتا ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھنا اچھا ہے لیکن ان کی دیکھ بھال کر کے اپنی صحت کی نگرانی نہ کرے برج سنبولہ دوست سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو خوش رکھیں گے آج آپ ایک ناقص الیکٹرانک آئٹم کو ٹھیک کروانے پر اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں گھر میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ لے برنہ یہ ان کے غصے اور ناخوشی کو دعوت دے سکتا ہے رومانس خوشگوار اور انتہائی دلچسپ ہوگا اپنی طاقتوں اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا وقت آپ کو اپنی ازدواجی خوشیوں کے لیے ایک حیرت انگیز سرپرائز مل سکتا ہے آج آپ کو اپنے بہت سے مسائل کا حل کسی دانشور آدمی سے مل جائے گا برج میزان آپ کی مہربان طبیعت آج بہت سے خوشگوار لمحات لائے گی اپنے آپ کو بڑے گروپ میں شامل کرنا انتہائی دل لگی ہوگی لیکن آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا آپ کی توجہ اور شخصیت آپ کو چند نئے دوست بنانے میں مدد دے گی محبت میں اپنے بدتمیز رویے کے لیے معافی مانگیں آج آپ خاندان کے نوجوان ارکان کے ساتھ کسی پارک اشاپنگ مال میں جا سکتے ہیں آپ کے مصروف شیڈول کی وجہ سے آپ کا شریک حیات آپ کی وفاداری پر شک کر سکتا ہے لیکن دن کے اختتام پر وہ سمجھے گا اور آپ کو گلے لگائے گا کوئی بھی نیا کام شروع نہ کریں جب تک کہ آپ اپنا پچھلا کام مکمل نہ کر لیں اس مشورے پر عمل نہ کرنا آپ کو بڑے سوپ میں ڈال سکتا ہے برج اقرب صحت کے نقطہ نظر سے بہت اچھا دن آپ کی خوشگوار کیفیت آپ کو مطلوبہ ٹانک دے گی اور آپ کو پر اعتماد رکھے گی دن بھر رہنے اور تفریح پر بہت زیادہ وقت اور پیسہ خرچ کرنے کے اپنے رجحان کو کنٹرول کریں آپ کا گھریلو منظر کچھ غیر متوقع ہوگا زیر التوہ ملازمتوں کے باوجود رومانس اور سماجی تعلقات آپ کے ذہن پر راج کریں گے سفر فوری نتائج نہیں لائے گا لیکن مستقبل کے فوائد کی اچھی بنیاد رکھے گا آپ کا ساتھی غیر ارادی طور پر کوئی شاندار کام کر سکتا ہے جو واقعی ناقابل فراموش ہوگا خاندان اور دوستوں کے ساتھ خریداری اور تفریح کا دن بس اپنے اخراجات پر نظر رکھیں برج قوس خود کو تندرست اور تندرست رکھنے کے لیے زیادہ کیلوریز والی خوراک سے پرہیز کریں جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں آج اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا آپ کی مزہکہ خیز طبیعت آپ کو سماجی استعمالات میں مقبول بنائے گی آپ کا پیاری ساتھی آج آپ کو واقعی کسی خوبصورت چیز سے حیران کر دے گا آپ ایک دلچسپ میگزین یا ناول پڑ کر اچھا دن گزار سکتے ہیں زندگی آپ کو سرپرائز دیتی رہتی ہے لیکن آج آپ اپنے ساتھی کا ایک شاندار پہلو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اچھی نیند بہترین چیز ہے جو آپ اپنی صحت کے لیے کر سکتے ہیں آپ آج یہ کر سکتے ہیں برج جدی آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے آپ کا غیر معمولی رویہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو الجھا دے گا اور آپ کو مایوس کر دے گا جن لوگوں نے اپنی رقم کسی انجان شخص کے مشورے پر لگائی تھی انہیں آج فائدہ ہونے کا قوی امکان ہے ان رشتہ داروں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے بہران کے وقت آپ کی مدد کی آپ کا چھوٹا سا اشارہ ان کے حوصلے بلند کر دے گا شکر گزاری زندگی کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور ناشکری اس کو داغدار کر دیتی ہے اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو آپ کو اپنے عاشق کے ساتھ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا خریداری اور دیگر سرگرمیاں آپ کو دن کا بیشتر حصہ مصروف رکھیں گی آپ اور آپ کے ساتھی کو آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے واقعی کچھ جگہ کی ضرورت ہے جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ معمول سے تھوڑا زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہمیشہ کچھ رگڑ پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے آج اس رگڑ سے بچنے کی کوشش کریں برج دلو آپ کے لیے سراسر خوشی اور لطف جب آپ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے لگے ہیں جلد بازی میں فیصلے نہ کریں خاص طور پر جب بڑے مالیاتی سودوں پر بات چیت کرتے ہو شام کو سماجی سرگرمیاں آپ کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوں گی رومانس کا دلچسپ دن شام کے لیے کچھ خاص منصوبہ بنائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ رومانوی بنانے کی کوشش کریں آج رات کے وقت آپ اپنے گھر سے دور نکل کر چھت پرہ کسی پارک میں چہل قدمی کرنا چاہیں گے آج آپ اپنی شریک حیات کی محبت سے اپنی زندگی کی تمام مشکلات بھول جائیں گے آپ آج رات کے وقت اپنے کسی قریبی شخص سے فون پر دیر تک بات کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں برج ہوت اپنی بیماری کے بارے میں بات کرنے سے گریز کریں بیماری سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں کیونکہ اب جتنا زیادہ اپنی بیماری کے بارے میں بات کریں گے اتنا ہی خراب ہوتا جائے گا اگر آپ طویل مدتی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا خاندانی محاص پر پریشانی ہو سکتی ہے خاندانی ذمہ داریوں سے آپ کی غفلت ان کے غصے کو دعوت دے سکتی ہے اپنے محبوب کی صحبت کے بغیر آپ کو اتنا ہی خالی تجربہ ہوگا جتنا کہ خوشی کا سفر اتمنان بخش ہوگا آج آپ اپنے شریک حیات کو غلط لے سکتے ہیں جس سے آپ سارا دن پریشان رہ سکتے ہیں آج آپ اپنے خیالات اور مقاصد کو تقویت دینے کے لیے ایک مروف شخصیت کی سوانے عمری پڑھ سکتے ہیں آج کے دن کا مبارک صدقہ کولے کا ہے سردیوں میں آٹھ سو گرام آٹھ کلو کولہ غریب مستقیم میں تقسیم کریں تاکہ وہ اپنے جسم میں حرارت کو برقرار رکھ سکیں اس کے علاوہ کالے رنگ کے کمبل کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور آج کا مبارک وظیفہ آؤلہ یا بستو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا مبارک ہے موسیقی